نوولز فیر ایور میں خوشحامدید نوول بہاروں کے سنگ سنگ جس کی رائٹر ہے اکرا صغیر احمد اس کی یہ بارویں اپیسوڈ ہے اور گیارویں اپیسوڈ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سنسنی خیز مور پر جا کر ختم ہوئی تھی اور ایک طرح سے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے وہ خود ہی ایک طرح سے ہو گئی ہے وہ صحیح سمجھ دی تھی نوروی کو وہ واقعی میں مشکوک تھی اور اس نے ثابت کر دیا کہ اس کو صحیح سمجھا جاتا رہا ہے تو اب یہ پتنیا آگی لائیبہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ظاہری سی بات اس کا نکاح ہی ہوگا اور کس طرح سے اسامہ اس کو راضی کرتا ہے دیفنیٹ اس کو کرنا ہی پڑے گا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس اپیسوڈ میں تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو استاد یہ نئے بندے بھیجے ہیں سرکار نے چلو اٹھو سلام کرو استاد کو یہ سرکار کے بہت خاص آدمی ہیں انہیں خوش رکھو گے تو تم بھی خوش رہو گے برکت انور کے بعد ان چاروں لڑکوں سے مخاطب ہوا اس کے لہجے میں خوشامد اور چاپلوسی تھی وہ چاروں کھڑے ہو گئے سلام استاد خود سہمے گھبرائے سے وہ نو عمر لڑکے انور کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے وہ سلام کرنے لگے لائٹ گرین جینز ملٹی کلر کی شرٹ میں اس کا ورزشی جسم نمائی تھا چلو اے خوشامدی ٹٹو چائے بھیج جا کر زیادہ بک بک نہ کیا کر اس کی گھراہٹ پر برکت اپنا چشمہ درست کرتا کان دباتا ہوا چلا گیا اوے نئے تو نہیں ہو تم وہ اپنے نئے بندوں کو اتنی جلدی رسی سے ازاد نہیں کرتا تھا کیا کیا وارداتیں کی ہیں جو تمہیں اس طرح یہاں اتنی بڑی واردات کے لئے بھیجا گیا ہے اور سنو میں جھوٹ بندے کی آنکھوں سے پہچان جاتا ہوں برکتوں کو شامدو اور مکھن بازیوں سے خود کو بہت اکل مند اور بہادر سمجھتا ہے وہ تمہارے جھوٹ کو صد سمجھ چکا ہے مگر میں نہیں انور ان چاروں کے چہرے باغوار دیکھتا ہوا گرجتار لہجے میں بولا استاد میرا نام یاسر ہے اس سے پہلے میں نے اور اس نے کہیں بم بلاست کیے ہیں مختلف علاقوں میں جن سے بہت تباہی اور بڑے نقصانات ہوئے تھے اور کہیں لوگوں کی جانے بھی گئی تھے اس کامیابی پر خوش ہو کر میرا عوضہ بڑا کر دیا ہے اور اس لئے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے یاسر نے اپنے بڑابر میں بیٹھے لڑکے کے جانے بھی اشارہ کر کے فخری علاجے میں بتایا اور استاد میرا نام سعید ہے اور اس کا خوشنود ہم دونوں بہت عرصے سے سرکار کے لئے کام کر رہے ہیں مختلف جماعتوں کے درمیان چلتی مہا ذرائیوں سے پائدہ اٹھا کر ہم نے بہت خاموشی اور پرسرار انداز میں ایک دوسرے کے بندے مارے ہیں شہر میں کبھی سکون و امن نہیں ہونے دیا ایک جماعت والے دوسرے پر الزام لگا کر اپنا انتقام لینے لگتے ہیں اور ہمارا پلان مکمل ہو جاتا ہے پارٹیاں ایک دوسرے کو الزامات دیتی رہتی ہیں ہمارے بندے دونوں طرف شامل ہوتے ہیں اور لوگوں میں اشتہال اور نفرت انگیز تاثبانہ پھرکہ ورانہ باتیں پھیلاتے رہتے ہیں اور بے قصور معصوم لوگ بلا سوچے سمجھے اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتے اور آپس میں دستوں گرے باہ ہو جاتے ہیں پھر بات بڑھتے بڑھتے آگ کی طرح پھیل جاتی ہے لیجئے استاد گرمہ گرم کڑک دودھ پتی چائے حاضر ہے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ڈالا استاد اس میں اپنی آنکھوں کے سامنے بنوا کر لائیا ہوں اور ساتھ تازی تازی پیسٹریاں بھی لے آیا ہوں برکت کتیلی میں چائے کپ اور دو پلیٹوں میں کیک پیسٹریاں لے کر آ گیا لو استاد یاسی نے پھرتی سے کپ میں چائے بھر کر اس کی طرح بڑھائی ساتھ میں پیسٹریاں کی پلیٹ بھی تم لوگ بھی پیلو چائے اور پیسٹریاں بھی کھالو اندر پیسٹری چائے میں ڈبو کر کھاتے بھولا پہلے آپ پیلو استاد بعد میں ہم بھی پیلیں گے اکبر بولا تمہارے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا کیا آئندہ میرے سامنے ایسی مسکے والی بات کی تو گردن توڑ ڈالوں گا میں بات صاف کرنے والے کو پسند کرتا ہوں یہ فضول کی جی حضوری مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی انمر اسے گھر کر غصے میں بودا تو اچاروں جلدی جلدی چائے سے پیسٹریاں کھانے لگے برکت چائے دیکھ کر واپس گیٹ پر چلا گیا تھا وہ پانچوں اس وقت ایک گودام کے تہہ خانے میں موجود تھے جہاں ضروریات زنگی کی ہر چیز موجود تھی انمر کے رویہ اور چہرے کے تاثرات سے وہ چاروں کچھ غاف زدہ تھے اس لیے سانس بھی ہیستہ ہیستہ لے رہے تھے ایک تو اپنے انداز سے بہت اکھڑا اور غصہ ور لگ رہا تھا مستضاد برکت نے بھی بہت کچھ انہیں اس کے بارے میں سمجھا دیا تھا اور سرکار کی طرف سے بھی ان کو حکم ملا تھا انمر کی ہر بات پوری ماننے کا ابے اوئی تیرے آگے پیچھے کوئی نہیں ماں باپ بہن بھائی وغیرہ وغیرہ بہت عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا استاد اما بہت بیمار اور بڑھیا ہو گئی ہیں گھر میں چار جوان بہنیں بیٹھی ہیں دو چھوٹے بھائی ہیں گھر میں بہت مشکلیں پریشانیاں تھی ماں اور بہنیں محنت مزدوری کرتی اس کے باوجود گھر میں ایک وقت چھولہ جلتا وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس پر پکنے والی روٹی ہم لوگوں کے لیے تھوڑی ہوتی گھر کی غربت و بھوک سے تنگ آ کر میں نے بڑی مشکلوں کے بعد ایک فیکٹری میں نوکری ڈھونڈی ایک مہینہ وہاں مشکل سے گزرا جب تنخواہ ملنے کا وقت آیا تو وہاں کی یونین کے صدر اور فیکٹریوں کے مالک میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر سارے مزدوروں کو اس نے کام سے روک دیا کچھ عرصے تک ہر تعلق کا سلسلہ چلتا رہا فیکٹری کے مالک نے اس کے مطالبات نہیں مانے اور فیکٹری کو تعلق لگا دیا مجھ جیسے کہیں لوگ روزیوں روزگار دونوں سے محروم ہو گئے اس کے بعد بھی بہت جگہ کوششیں کی مگر حالات کے باعث فیکٹریوں کارخانے تالے بندی کا شکار ہو گئے تھے بستی کے زیادہ تر لوگ فیکٹریوں کارخانوں میں ہی ملازم تھے جو ان کے بند ہو جانے کے باعث مسلسل مالی پریشانیوں اور فاقہ کشی کا شکار ہو کر اپنے والدین بیوی بچوں کو بھوکو اپلاس میں مقتلا دیکھ کر اور بھی تڑپ رہے تھے مگر سوائے صبر کے کر ہی کیا سکتے تھے میرے گھر میں بھی دو دن سے کچھ نہیں پکا تھا بڑی ماں اور دونوں چھوٹے بھائی بھوک سے بہوش ہو گئے اور جوان بہنیں نڈھال اس وقت میرے اندر چور نے جنم لیا میں نے پہلی چوری اپنی جھوپڑی کے سامنے بنے بنگلے میں سے ایک ببرچی کھانے سے کی اور کسمت سے کامیاب رہا اس رات ہمارے گھر والے سکون کی نیند سوئے جب مجھے معلوم ہوا جو چیز میند تو اطلاع سے نصیب نہیں ہوتی وہ چوری سے مل جاتی ہے پھر میرے لئے مشکلیں آسان ہوتی گئی نئی راہیں کھلتی گئی ایک بار میں کار چوری کرتے وقت پکڑا گیا اور تھانے سے میری زمانت سرکار نہیں کروائی مجھے اپنی زمانت کا سن کر بہت حیرت ہوئی کون تھا جو مجھے اس قید سے رہائی دلانے والا میرے اس پیشے سے تو گھر والے لا علم تھے پھر بہت جل سرکار کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ میرے سب کارناموں سے واقف ہیں اور سرکار کے پاس ان تمام بھارداتوں کے ثبوت بھی ہیں پھر میں سرکار کے لئے کام کرنے لگا شروع شروع میں میرے ضمیر نے میرے دل نے مجھے بہت پریشان کیا چھوٹی موٹی کاروں سکوٹروں کی چوریاں بے ذرہر سی تھی انسانی جان لینا آسان کام نہیں تھا اس دلیریو بے جگری کی ٹریننگ مجھے سرکار کے آدمیوں نے دی اب گھر میں بھی خوشحالی ہے چاروں بہنے کی اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو گئی ہیں دونوں چھوٹے بھائی آلہ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ماں بھی تندرست اور صحت مند ہو گئی ہے وہ جھوپڑی چھوڑ کر میں نے اس علاقے کی سب سے مہنگی کوٹی مو مانگے دام پر خریدی سرکار پیسہ دل کھول کر دیتا ہے پھر ہم کام بھی سر پر کفن باندھ کر کرتے ہیں اگر کامیاب رہے تو زندہ آئیں گے پکڑے گئے تو پولیس کو کچھ بتانے سے پہلے ہی اپنی جان دے دیں گے یاسر جوشو خروش سے اپنی سٹوڑی سنا رہا تھا انبر نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تو یاسر خموش ہو گیا آپ یہاں وہ نوری لمحے بھر میں اس کے شکوک کو سچائی مل گئی وہ اتنا چکراتا سر پکڑ کر ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو گئے اگر اسامہ تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتا تو وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی اس نے اسے وازوہ میں اٹھا کر قریب ہی سوفے پر لٹا دیا اس کا چہرہ خطرنا کتک زرد ہو گیا تھا اور تھنڈے کمرے کے تھنڈا کے باوجود پیشانی پر پسینے کے کترے چمکنے لگے تھے وہ مکمل بے ہوش تھی وہ اپنا غصہ اپنا کہر بھول کر جلدی سے ریفریجنریٹر سے تھنڈا پاننگ گلاس میں انڈیل کے لے آیا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دینے لگا مگر وہ ایسے ہی مدھوش وہ بے خبر رہی تو وہ سچ مچ بخلا اٹھا لا سینٹر ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب دو زانو بیٹھ کر جھکر اس کی ہنٹر اور ناک پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے رکھ دیا دو تین سیکنڈ بعد اس نے کچھ بے چین ہو کر آنکھیں کھول دی سامن شکر کا سانس لیتے اپنے ہاتھ اٹھا لیا وہ کچھ لمحے لا شعوری انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہے جو اس سے کچھ فاصلے پر تھا شعور کے بیدار ہوتے ہی وہ ہڑ بڑھا کر اٹھنے لگی لیٹی رہو ابھی تمہاری طبیعت مندرمیس اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا تو اس کے ہاتھ کو جھٹا کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ کے برد ہواسیوں پریشانی اس کی متوش آنکھوں سے چھلک رہی تھی کیا ہے یہ سب نوری دھوکے سے مجھے یہاں لے کر آئی میں پہلے دن ہی اس سے کھٹک گئی تھی ہر قدم پر وہ مجھے اپنی نگرانی کرتی محسوس ہوتی تھی اور یہاں آنے سے پہلے بھی میں نے اسے پر اسرار انداز میں پون اٹینڈ کرتے دیکھا تھا مگر وہ ماما کی وجہ سے مجھے جھٹلا گئی کہاں چھپا دیا اسے بتائیے مجھے جان سے مار دوں گی میں اسے اس نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ماما کو بے وقوف بنایا ہے اس کا انداز سو پیسد ہزیانی ہو گیا تھا ریلیکس نوری کا کردار صرف یہی تک تھا وہ سٹیشن کے لیے روانہ ہو چکی ہے کتنے گھٹیا انسانیں آپ بہت کمینے اور گیرے ہوئے کیا حق پہنچتا ہے آپ کو اس طرح دوسروں کی عزت کا تماشا بنوانے کا کیوں اتنا ڈبل گیم کھیل کر مجھے یہاں بلوایا ہے کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں میرے چاہتے کیا ہیں آخر آپ اپنی بیوسی پر شدت سے رو دی تم سے شادی کرنا وہ اسے گھور کر اتمنان سے بولا نہیں کبھی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا اپنی نا پسندیدہ چیزوں کو میں ایک گھنٹے بھی برداشت نہیں کر سکتی پھر آپ جیسے شخص کو میں ساری زندگی کیسے برداشت کر سکتی ہوں وہ اس کے بگڑے تیور سے کتے مروح نہیں ہوئی پر سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی تمہیں شارک نے ساری حقیقت سمجھا دیا پھر کیوں اتنا کر رہی ہو وہ چٹکے سو سے سوفے پر گرا کر گھر آیا تم سمجھتی ہو تمہاری محبت میں میں مجبور ہو کر تمہاری بدتمیزی اور دشنام ترازیاں برداشت کر لوں گا یو فول تم میری شرافت اور مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا رہی ہو کیا اب دیکھا تم نے مجھ میں کونسے جرائی میں ملوث ہوں کونسی کمینگیوں پستی دیکھ لی تم نے مجھ میں جو ہر موقع پر تم میرے کردار اور میری قوت ورداشت کی دھجیاں اڑاتی رہتی ہو کب اخلاق سے گری ہو یرکتوں کا مرتقی بھوا ہوں بولو بولو جواب دو جنونی انداز میں اس سے دونوں ہاتھوں سے جنجوڑ کر کہنے لگا اس کا انداز بہشیانہ تھا تمہاری وجہ سے میں بہت خوار ہوا ہوں تمہاری بے قدر محبت نے مجھے آج اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جہاں میرے لیے چاروں طرف کانٹوں بھرے راستے ہیں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجرم قرار دیا گیا ہوں میرا دل صاف ہے مگر کردار پر زلط اور عباشی کے دھوے لگے ہیں میرے سوے میرے پیارے جو میری کچھ دنوں کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے آج مجھے تنہا کر گیا ہیں میں نے اپنی ذات کردار اور اناکی اتنی حفاظت کی تھی کہ کوئی شیشوں کی بھی ایسی حفاظت نہ کرتا ہوگا مگر میری ذرا سی غفلت آقوت ناندیشی نے مجھے رسوائیوں کے اندیروں میں دھکیر دیا ہے یہ سب جو بھی ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے وہ اس وقت اوصہ اور جنون کی آخری سٹیج پر تھا آنکھور چیروں سے آگ برس رہی تھی ہوش میں رہیے آپ جو بھگت رہے ہیں وہ آپ کا ہی کیا ہوا ہے مجھے جھوٹے الزامات مد دیں کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح مجھے احمق بنا لیں گے وہ ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوئی تم احمق نہیں احمق ترین ہو اپنی اناو اور زد میں اکڑی بے وقوف لڑکی ہو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح میری بیزتی کرنے کا یہاں میری جو بیزتی ہو رہی ہے اسے کون سہارا دے گا وہ تنزیہ الہجمہ بولا یہ میرا درد سر نہیں ہے وہ ایک مرتبہ پھر پرس ویکر کھڑی ہو گئے میں تمہارے سر کا درد نہ سہی مگر تم تو میرے دل کا درد ہو میں تمہیں اپنے دل سے جدا نہیں کرنا چاہتا مجھے گھر جانا ہے دروازہ کھولیے طائبہ بہت جورت و حمد مجتمع کر کے اس کا مقابلہ کرتے آ رہے تھے مگر اس کی آنکھوں اور چہرے پر چھائی سرخی سے اسے خوف آ رہا تھا میری پرابلم سمجھنے کی کوشش کرو میں ذہنی اور روحانی حضیتوں میں مبتلا ہوں تین دن سے میں ان حضیتوں میں گرفتار ہوں نہ مجھے نیند آتی اور نہ بھوک پیاس لگتی ہے اگر تمہاری نظروں میں میں مجرم ہوں سارا قصور میرا تو اس جنر میں تم بھی میرے ساتھ برابر کی شریک ہو تم کس طرح مطمئنوں بے فکر ہو تمہاری وجہ سے میں شولوں میں گھرا ہوا ہوں وہ اس کے مقابل کھڑا اسے کائل کرنے کی تگو دو میں لگا ہوا تھا آپ کی تکالیف سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے میں نے آپ کی غلط بیانی پر اس وقت بھی مخالفت کی تھی پھر آپ کس طرح مجھے شریک کر سکتے ہیں لائیڈ بلو جینز وائٹ لانگ شرٹ میں اس کا دراز راپا کسی چٹان کی طرح اس کے راستے میں اہ ستادہ تھا تم اس طرح شریک ہو کے تمہاری وجہ سے ہی مجھے اس حضاب میں گرفتار ہونا پڑا ہے نواز ملک نہ تمہیں دیکھ کر بھیڑیا بنتا اور نہ انکل اتخار کو ازہد پریشان و فکر مند ہونا پڑتا اور اتفاقن میں پیٹرول پمپر ان سے نہ ٹکرایا ہوتا تو کہاں ہوتی آج تم سوچو تمہیں جو اپنے حسن پر غرور ہے اپنے سراپر پر ناز ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آج اور شاید تم بھی تمہاری خاطر آج میں مسائب و تفکرات میں مبترہ کردار کی جنگ لڑ رہا ہوں اور تم اتنی خود غرض اور خود پسند ہو کہ کچھ محسوس ہی نہیں کر رہی وہ غصے میں اپنے اتھیلی پر مکہ مار کر بولا استراری انداز میں اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا تھا یہ بات تو آپ نے ضرور سنی ہوگی مسٹر اسامہ ملک جو دوسروں کے لئے گڑھا خودتا ہے در حقیقت وہ خود ہی اس میں گرتا ہے آپ نے مجھے رسوا ہو بدنام کرنے کی سازش کی تھی آج خود آپ اپنے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں وہ اس تضائی انداز میں مذکرا کر بولے افتخار انکل کی پارٹی والے دن کی اور پون پر بولے گئے اس کے نکیلے جملے اس کے ذہن میں گونجتے رہتے تھے وہ ہر حد بار زخم لگا جاتے تھے وہ بھلائے نہیں بولتی تھی ان لفظوں کو تمہاری چاہ کے جذبوں پر میں نے ہزار بار خود کو ملامت کی ہے مگر اب معاملہ میرے اختیار سے باہر ہو چکا ہے میں اپنے کردار اپنی ذاتیات تو اخلاقیات پر گندگی کی کوئی چینٹ برداشت کرنے سے پہلے موت کو ترجی دوں گا اس معاملے میں بہت انتہا پسند و جذباتیوں میں تم اپنی ذاتی انعاو خود پسندی کی خوال سے باہر نہیں نکلنا چاہتی مگر میں اس طرح نظروں سے گر کر زندہ رہنا پسند نہیں کروں گا اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی لہجہ اس کا انتہائی سرد اور تیور خطرناک حد تک بگڑ گئے تھے اس نے برک رفتاری سے آگے بڑھ کر کارنر کی سیف دراز سے بھاری ریوالور نکال لیا اس وقت وہ مکمل جنونی حواس باکتا اور شہر سے بیگانہ ہو گیا تھا یہ یہ کیا کر رہے ہیں لہے با بد حواسی سے بخلا کر اس کی سمت پڑی بیگ اس کے ہاتھ سے گر گیا وہ پوری جان سے لرز گئی ساما نے ریوالور اپنی کن پٹی سے لگا لیا تھا اس کے انداز میں سچائی و صداقت تھی لہو رنگ آنکھ اور سرخ چیرے پر جنون چھایا ہوا تھا اسی پر دو زبردست دھماکے ہوئے لائبن اس کا بازو این وقت پر کھینچ لیا تھا اور اچانک جھٹکے سو ساما کا ہاتھ کن پٹی سے ہٹ کر ریوالور کا رخ فانوس کی جانب ہو گیا تھا دوسرا شول فانوس کو چکنا چھوڑ کر چکے تھے کانچ کے ریزے تیزی سے گر کر کالین پر دور تک پھیل گئے چھوڑو مجھے نہیں چاہیے مجھے تمہاری امدردی وہ ایک جھٹکس اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنے بازو چھڑاتا وہ گھر آیا بگر لائبہ گون کی طرح اس کے بازو سے چپک گئی تھی اس کا تنفذ بری طرح افسر تھا خوف اور پریشانی سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ مضبوط جسم عالی ذہانت رکھنے والا بندہ اس انتہا پسندی پر اتر آئے گا کہ خودکشی پر تیار ہو جائے گا اس کے معاملے میں وہ لاک کٹھور سنگ دل بے ہی صحیح مگر بہ حصیت انسان کس طرح اسے موت کے اندیروں میں گم ہوتے دیکھ سکتی تھی وہ ایسی صفاہ کو قاتل ارگز نہ تھی نہیں نہیں میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی وہ بری طرح رو دی خوف ہوگا نا تمہیں کہ میرے مرنے کے بعد سارا الزام تم پر آئے گا وہ زہر خلاجے میں بولا جاؤ چلی جاؤ میں تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا چلی جاؤ لانت بھیجتا ہوں میں اپنی محبت پر اپنے جذبات پر اپنے دل پر جو تم جیسی بد دماغ خود پسند اور خود غرض لڑکی پر مرمٹا وہ جھٹکے سلسے بازو چھڑا کر ہزیانی انداز میں چیخ رہا تھا جس طرح تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو کل اخباروں میں دیکھ لینا فلحال جاؤ یہاں سے تمہارے یہ جھوٹے فریبی مقار آنسو میرے رادے کو کمزور نہیں کر سکتے تمہاری ان آنکھوں کی معصومیت اور افسردگی کے سبب میں بہہ گیا تھا اب میں کسی دھوکے میں نہیں آنگا ویسے بھی یہ خوشی کے آنسو ہوں گے تمہارے لیے اس سے زیادہ مسرط اور دلی آرزو پوری ہونے کا دن اور کوئی نہ ہوگا کہ آج تمہیں مجھ جیسے ناپسندید آدمی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا اس کے تنزیہ دہکتے ہوئے جملے اسے مزید بدحواس اور بخلاہت کا شکار کر رہے تھے خدا گواہ ہے میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا میں تو صرف آپ سے اپنا پیچھا چھوڑانا چاہتی ہوں وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی سسکیوں کے دوران بولی پیچھا ہی چھوڑ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے ادھار کر بولا بگر اس طرح نہیں یہ حرام موت ہے اللہ کبھی پسند نہیں کرتا اسے اور جس غلازت کے چھینٹے میرے اور تمہارے کردار پر پڑے ہیں وہ کیا ہیں تم نہیں سمجھ سکتی کتنا بڑا الزام ہے یہ جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پر اس حد تک دیوالیا اور بے بس ہو گیا ہوں کہ موت کو اپنے ہاتھوں گلے لگانے پر مجبور ہو گیا ہوں تمہیں اگر میری باتوں پر ابھی بھی یقین نہیں ہے تو میں لاچار ہوں تمہیں سمجھانے سے وہ اپنی لہو رنگ آنکھیں اس کے زر چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا اس کا ہاتھ ایک مرتبہ پھر کن پٹی کی طرح بڑھ رہا تھا کلائیوہ ایک دم زیانی انداز میں بول اٹھی میں تیار ہوں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ اسے سکتے ہوئے کہنے لگے ترس کھا رہی ہو میری زنگی پر یہ احسان کر رہی ہو جھوک کر اس کے نزدی گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا اس تضائیہ لہجے میں بولا مگر اس کی جانب سے نہ اقرار ہوا نہ انکار وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے روتی رہی اس طرح نہیں میں اپنی ازواجی زنگی کا آغاز اس طرح روتے سے سکتے محول میں نہیں کرنا چاہتا پہلے مسکرا کر دیم سے اقرار کرو کہ تمہیں میرا ساتھ انسی خوشی منظور ہے تاکہ ہماری زنگی پر سکون و پر مسرد گزرے میں تم پر زبردستی یا جبر نہیں کرنا چاہتا ورنہ ان سارے مسئلوں سے جھٹکارے کا حل ہے میرے پاس وہ ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو گھوماتا وہ بولا مجھے کچھ نہیں معلوم صرف آپ کو حرام موت سے بچانے کے لیے ہامی بھر رہی ہوں اور اس سے زیادہ کی توقع مت رکھے گا مجھ سے وہ انسیوں کا درمیان چیک کر بولی ہاں ہاں خیال احساس مرول چلو کچھ تو تمہارے اندر میری لئے بیدار ہوا اس کے اقرار نے ایک دم ہی جیسے اس کے اندر زندگی کے رمک بیدار کر دی تھی وہ سیکنڈ بات پریش اور نارمل ہو گیا تھا اس کے لب مسکرانے لگے تھے آنکھیں جگ مگاہ اٹھی تھی لوگ کھولے مجھے جانے دیا وہ ڈپٹے سے آنکھیں رگڑتے بے بولی نامعلوم کس نیکی کے بدلے اللہ تعالی نے تمہارے دل میں نرم گوشہ پیدا کیا ہے گھر جا کر دوبارہ تمہارا فیصلہ تبدیل ہو گیا تو میں تو بے موت مارا جاؤں گا اس لیے اب جب تک تم لائبہ نور سے میسیز اسامہ ملک نہیں بن جاتی گھر سے باہر نہیں جا سکتی اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا لائبہ کو اپنے بدن میں سنسناہر دوڑتی محسوس ہوئی کوئی اور موقع ہوتا تو وہ مارے شرم و حیاء کے گردن ہی نہ اٹھا پاتی مگر یہاں معاملہ دوسرا تھا ظالم و بے رحم کے ریوالور اور خطرناک اٹل ارادے نے اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا اور وہ بلا سوچے سمجھے خوف و غبرہت میں ہاں بھی کر گئی تھی اس کے وہم میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلد بازی سے کام لے گا خوبصورت دن کتنی جلدی گزر جاتے ہیں خوشبو بری ساہتیں رنگین لمحات ایسے گزرتے ہیں جیسے ہاتھوں کی بند مٹھی سے ریت کے ذرات یہ پندرہ دن مجھے اپنی زنگی کا حاصل محسوس ہوئے ہیں کتنے پیارے لمحے تھے اپنی زنگی سے اٹھنا جاگنا سونا خانہ گھومنا خواب لگے گئے یہ دن ہمیں گھر جا کر فاران قریب بیٹھی تابندہ سے مخاطب تھا گھر پر بھی آپ اپنی مرضی سے سوتے جاگتے خاتے اور گھومتے ہیں کبھی کسی نے منع کیا ہے تابندہ مسکرا کر بولی ممی کی ڈکٹیٹرشپ کے باوجود ایسا محسوس کرتی ہو حیرت ہے وہ اس کے بال بھی خیرتے ہوئے مو بنا کر بولا نامعلوم کیسے بیٹے ہیں آپ اپنی ماں میں برائیاں نکالتے رہتے ہیں کبھی کبھی بہت بول کرتی ہو بات کہیں کی ہو اور تم کہاں لے جاتی ہو تمہیں اچھی اچھی باتیں کرنی ہی نہیں آتی یوں ہی دل جلانا آتا ہے وہ مو بنا کر دور ہو کر لیٹ گیا توبہ ایک تو آپ روٹتے بہت ہیں مردوں کو زیب نہیں دیتا روٹنا یہ تو خالستان عورتوں کا شعبہ ہے وہ شوخی سے بولی تو فاران نرازگی بھول کر اس کے چیرے پر پھیلے دلکش رنگوں کو دیچسپی سے دیکھنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا تم دن با دن اتنی حسین کیوں ہوتی جا رہی ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے خود پر گرا کر مخمور لہجے میں بولا ٹکٹ لینے جانا ہے آپ کو صبح کی فلائٹ سے واپس چلنا ہے وہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگے میں نے کہا تھا نا تم کوئی اچھی بات کر ہی نہیں سکتی سارے موڑ کا ستیہ ناز کر دیا تین چار دن کے بعد چلیں گے بہت قیمتی ہیں ہماری زندگی کی یہ انمول گھڑیاں نہیں پھپو جان انتظار کر رہی ہوں گی اور آپ کے بزنس کا بھی ہر جو رہا ہے اس کی نگاہوں میں سالیہ بیگم کا خون خار رویہ گھوم گیا اب وہ اس کا کتنے شاندار طریقے سے سواگت کریں گے اس کا تصور اسے ہولائے دے رہا تھا فاران کے سامنے تو وہ پھر بھی کچھ لحاظ کر جاتی تھی کہ وہ فاران اس کی حمایت لینے لگتا تھا مگر اس کے پیچھے کون انہیں روکنے والا تھا اب مزید یہاں کچھ دن روک کر وہ اپنی شاندار کو آواز نہیں دے سکتی تھی ہم بزنس سے زیادہ مجھے ممی کی فکر ہے ان پندرہ دنوں میں انہیں نے خوب جملے یاد کر لی ہوں گے استقبال کے لیے جاتے ہی اٹھارہ توپوں کی سلامی ملے گی اچھا میں جا رہا ہوں مجھے شاید کچھ دیر ہو جاؤ اگر تمہارا دل غبرائے تو نیچے پارک میں چلی جانا میں کاؤنٹر پر چائے کا آرڈر دے کر چلا جاتا ہوں غبرانا نہیں وہ برش سے بال بناتا بولا آپ مجھے کوئی بچہ ہی سمجھتے ہیں جو اتنی ہدایات اور دیکھ والوں خیالات خیار رکھتے ہیں وہ مسکرائی تم ہمارا خیار رکھو نہ رکھو مگر ہمیں تو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں اس نے شگفتہ مزاجی سے شکوا کر ڈالا تھا وہ ندامت سے نگاہی جھکا کر رہ گئے اس کا گلہ درستہ کہ وہ اکثر پپو جان کو خوش رکھنے کی کوشش میں اس سے غفلت برت جاتی تھی مگر وہ خندہ پیشانی سے در گزر کر جاتا تھا پپو کو پھر بھی اس سے گلہ ہی رہتا تھا وہ ریلنگ سے جھان کر اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی اسلام بعد آئے انہیں آج تیسرا دن تھا شمالی علاقہ جات وہ خوب گھومائے تھے یہاں کبھی چپا چپا فاران نے اسے دکھایا تھا وہ ایک آلہ میار کے ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے تھے فاران کی کار نگاہوں سے اوجل ہو گئی تو وہ اندر آگئے اس بات سے بے خبر کے دو نگاہیں بہت بے قراری و بے چینی سے اس کا جائزہ لے رہی ہیں وہ کمرے میں آ کر بیٹ پر لیٹ گئی ابھی اسے لیٹے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی وہ ڈپٹہ درست کر کے اٹھ گئی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا وہ سمجھ رہی تھی بیٹر چائے لے کر آیا ہوگا مگر دوسری طرف کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کی حرانی اور مسرر سے چیخ نکل گئی حسین حسنہ تم ہاں تابی جواب ان حسنہ بھی بے تابی سے اسے لپٹ کر بے اختیار ہو دی کچھ دیر بعد آنسوں کی برسات تھمی تو تابندہ اسے ہاتھ پکر کر بیٹ پر لے آئے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی تم ایسی تو نہیں تھی تابندہ اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولی پنک سوتی ساری جس کا وارڈر بلائک تھا میں اس کا جسم ہڈیوں کا دھیر میں محسوس ہو رہا تھا خوبصورت چہرے کی شادہ بھی مرجھا چکی تھی چہرہ بے رونک ہونٹ خوشک تھے وہ پہچانی مشکل سے جا رہی تھی تم یہاں کب آئی مجھے کہاں دیکھا تابندہ خوشی اور دھوک کی متزاد کیفیت میں مبتلا کلاس میں پانی بھر کر اسے دیتے ہوئے بولی میں ایک افتے سے آئی ہوں یہاں میں نے صبح تمہیں اور فاران کو ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرتے دیکھا تھا اس وقت مجھے اپنی بسارت پر دھوکہ ہوا تھا تم ناشتہ کر کے شاید وزٹ پر نکل گئے تھے جب سے اب تک میں نے بہت مشکل سے وقت کٹا ہے اب تمہیں فاران کو خدا حافظ کرتے وقت سامنے والے رون کی کھڑکی سے بغور تمہارا جائزہ لے رہی تھی مجھے یقین ہو گیا تم تابندہ ہی تو ہو میں فاران ہی دروازے پر دستک دینے پہنچ گئی تابندہ انٹر کام پر ایک کپ چائے کا آرڈر دے چکی تھی جو ویٹر ابھی دے کر گیا تھا ایک کپ اسے دینے کے بعد دوسرا کپ اس نے لے لیا اس کی نگاہیں حسنا کی طرف تھی گھر میں سب کیسے ہیں ممی پپا بھائی بھابیاں بچے وہ گرم گرم چائے فٹا فٹ پی کر اس کے قریب ہو کر بیتاوی سے پوچھنے لگی اس کی نادم نگاہوں میں جو رنگ تھے تابندہ تڑپ اٹھی تھے اس کربو تکلیف کو محسوس کر کے اپنے سے وابستہ رشتے سب فرضی رشتوں پر بھاری ہوتے ہیں اپنوں کی تو مار میں بھی چاہت ہوتی ہے سب ٹھیک ہے تم سناو کیسی ہو تابندہ دانستہ اس سے سب کچھ چھپا گئی تم یہ نہیں پوچھو گی اس رات میں گھر سے بھاگی کیوں تھی اس کی بھیگی پشمان پشمان آنکھوں سے بہتا دل کا خون تابندہ سے چائے نہ پی گئی اس نے کپ ایک گھون پھر کر ایسے ہی رکھ دیا داستان بہت لمبی ہے مگر میں مقتصر کر کے سناوں گی کیونکہ میں فاران کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تم دن میں کوئی غلط خیال مت لانا وہ مجھے بھائی کی طرح ہی عزیز ہے میں تنگ دلو تنگ نظر نہیں ہوں اسنا مجھے تمہاری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہاں میں جانتی ہوں مگر میں مقتصر کر کے سناوں گی کیونکہ میں فاران کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تمہیں اللہ نے بہت اچھی مٹی سے بنایا بھوار سے سنو اس راہ جب میری مہندی تھی سب باہر گانوں اور ڈانس میں مصروف تھے میں جو موقع کی تلاش میں تھی اسی وقت کھڑکی کے ذریعے منجلی بھابی کے کمرے میں چلی گئی تھی کیا؟ مگر بھابی نے تو ذکر نہیں کیا اس دن کے شاہ پر وہ اچھل پڑے دراصل یہ چکر انہی کا چلایا ہوا تھا ادنان سے میری پہلی ملاقات انہوں نے ہی کروائی تھی ادنان جو اب میرے شہر ہے وہ انہی کی دوست کے چھوٹے بھائی ہیں بھابی نے اپنے مہکے میں ہی ہم میری ملاقات کروائی تھی ادنان میں وہ ہر خوبی تھی جو ایک آئیڈل مرد میں ہوتی ہے رفتہ رفتہ میں بھی ان کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی اور آخر کار انہوں نے رشتہ بھیجا تو ممی پپا مان نہیں رہتے پھر بھابی نے نامعلوم بھائی کو کس طرح راضی کیا کہ وہ ممی پپا پر دباؤ ڈالے یہ رشتہ تہہ کروانے کے لیے پھر ممی پپا شاید بھائی کی وجہ سے مان گئے بہت دومدام سے ہماری مگنی ہوئی گھر کا محل تمہیں معلوم ہے ازاد آنا تھا پھر ہماری ملاقاتوں کا ذریعہ بھابی ہی بنی اس کے بدلے ہم سے مو مانگی فرمایشیں پوری کروایا کرتی کبھی مہنگی ترین ساریاں تو کبھی گولڈ کی چین ہار ٹاپس چوڑیاں اور بھی نامعلوم کیا کیا ادنان کا اپنا بزنس تھا اور وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت بھی کرتا تھا مجھ سے ملنے کی خاطر وہ بھابی کی ان کی خواہش سے بڑھ کر گفت دیتا تھا اور میں تو اس وقت انہیں اپنا سب سے زیادہ چاہنے والا خیر خواہ ہمدر سمجھتی تھی مگنی کروا کر اور ملاقاتوں کے مواقع دینے کے بعد تو میں ان کی ویدام غلام ہو گئی تھی اڑتے بیٹھتے میرے ہنٹوں پر انہی کے گن رہتے میں دور دور کر ان کی ہر بات مانتی ہر کام کرتی کتنی مرتبہ ان کے اقصانے پر میں نے ممی کے سیف سے انہیں ہزاروں کے نوٹ نکال کر دی ان کے سونے کی کہیں چیزیں چوری کر کے دی اب سوچتی ہوں تو خود اپنی سوچ اور حرکتوں پر کرنے اور رونے کے سوا کیا کر سکتی ہوں کتنی لالچی اور مکار ہیں وہ بھائی کی پوری تنخواہ ہاتھ میں لینے کے بعد انہوں نے کتنا حمل اٹھا اور میرے ذریعے ممی کا سیف خالی کروایا اور اتنی صفائی سے سب کچھ کیا کہ ان پر آنچ تک نہیں آئی میں تو ان دنوں عمر کے اس دور میں تھی جب نصیحت و ہدایت کرنے والا زہر سے زیادہ کڑوا لگتا ہے میں جذبات کے جوش میں ہوش کھو بیٹی تھی جو ان کے دوگلے اور مکار چہرے کو پہچان نہ سکی شادی کی تیاری پوری ہو چکی تھی اتنان کے گھر والے بس تاریخ لینے آنے ہی والے تھے کہ اچانک ان کے کپڑوں کے گداموں میں آگ لگ گئے اور بزنس ڈاؤنڈ ہوں گیا انہوں نے کچھ دنوں کے لئے شادی کے ارادہ ملتوی کر دیا اور انہی دنوں سالہ خالہ فاران کا پرپوزر لے کر آگئے فاران تمہیں پسند کرتا تھا مجھ سے اس نے شادی شادی کی ہاں نہیں کی تھی مگر خالہ نے بہت جتن اور بڑے دلازوں کے بعد انہیں راضی کر لیا تھا یہ سب گفتگو میں نے چھپ کر سنی تھی ممی فاران راضی ہو گئی اور اتنان کے گھر والوں کو کہہ دیا اور منگنی توڑ دی میں بہت روئی بہت احتجاج کیا مگر ممی جو مجھے پھولوں کی طرح رکھتی تھی اس وقت پتھر بن گئے میں نے تمہیں بار بار یہ تمام باتیں بتانے کی کوشش کی مگر ممی سمجھ گئی تھی جب ہی وہ تمہیں میرے پاس تنہا نہیں چھوڑتی تھی ادھر اتنان کی بھی بہت بری آلت تھی وہ مجھے فون پر روز بھابی کے کمرے میں وادی قسمیں یاد دلائے کرتا تھا میں تو ان دنوں ہو کوئی اس کے عشق میں اندھی رہی تھی مستضاد اس آگ پر بھابی اور پیٹرول چھڑک کر بھڑکایا کرتی تھی انہوں نے ہی یہ منصوبہ بنایا تھا جس کی قیمت انہوں نے مجھ سے قیمتی ہیرو کا گلوب بند سیٹ کی صورت میں لی جو ممی نے میرے لئے بطور خاص نیو یورک سے منگوائے تھا اس رات میں ان کے بیٹ کے نیچے چھپی رہی دوسرے دن جب سب میری گمشدگی اور برات کے ہنگاموں میں لگے ہوئے تھے وہ بہانے سے مجھے کار کی ڈکی میں بند کر کے گھر سے نکال کر لے آئی اور مجھے ادنان کے گھر پر ڈراب کر کے چلی گئی ادنان اور میں اسی شام اسلام آباد آگئے کورٹ سے شادی ہم پہلے ہی کر چکے تھے وقت تو ادنان کی محبت ہی میرے لئے سب کچھ تھی ماں واپ کی پرورش و شفقتیں بھائیوں کی غیرت و محبتیں اپنے قدموں تلے روند کر آنے کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا ادنان کا بزنس بھی ٹھیک ہو گیا تھا شروع کے دن ایسے گزرے جیسے جنت میں پہنچ گئے ہوں رنگ پھول خوشبویں برسات چاندنی کہکشاں بن گئی تھی زنگی بھر جیسے حسین خواب دیکھتے دیکھتے آنکھیں پیدار ہو جاتی ہیں جیسے کوئی نشہ آہستہ آہستہ اتر جاتا ہے زنگی اپنے معاملات پر جلد ہی آگے ادنان مجھے لے کر واپس کراچی چلے گیا ان کی امیر بہنوں نے خوب واویلہ مچایا مجھے ایسے ایسے ہلکہ بات سے نوازا کہ میں آج تک نگاہیں ان کے سامنے نہیں اٹھا سکتی ادنان نے کہا ابھی یہ سب غصے میں ہیں رفتہ رفتہ غصہ اترے گا تو خود ہی تمہیں قبول کر لیں گے اور میں نے بھی ان سے خاموشی سے سمجھوتا کر لیا اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہ تھا یہاں آ کر مجھے مہکی کی مجودکی اور مضبوطی کا احساس ہوا سوسرال میں لڑکی کا بھرم مہکے سے ہی بھاری ہوتا اور میں نے تو خود ہی اپنی راہیں کھوٹی کی تھی دونوں بڑی جٹھانیاں خوب زور و شور سے مہکے جاتی اور بھر چڑھ کر وہاں کی خوبیاں گنبائی جاتی خصوصاً میرے سامنے ساس بھی خوب فخر سے بہوں کو سراتی اور ایسے میں میرے سینے پر اپنی بے وقوفی پر سامپ لوٹتے ساس نندوں کو میرے پاس نہیں بیٹھنے دیتی کہ وہ بھی مجھ سے بے ہیائی اور بے راہ روی سیکھیں گی خاندان کی کسی کواری لڑکی کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں کسی تقریب میں وہ مجھے لے جانا پسند کرتی کہ کیا کہہ کر تعرف کروائیں گی اصل بات بتا کر اپنے اوپر تھو تھو نہیں کروائیں گی انان کا رویہ بھی موسم کی طلب بدل گیا تھا ان سے شکایت کرتی تو جواب ملتا میرے گھر والوں کی سیوہ کروگی تو میوہ پاؤگی گونگی بنی ان کی خدمت کرتی رہو کبھی نہ کبھی تو ان کے دل میں جگہ بنا لوگی تم نے ان کی خاطر سب کچھ چھوڑا اور وہیں بدل گئے تب اندہ دکھ اور تاثب سے کہہ اٹھے مرد کو جب تک عورت کا قرب نہیں ملتا تب تک وہ اس کی جستجوں میں دین و دنیا بھلائے دیوانہ ہو جاتا ہے جو شہ بہت مشکلات اور زور راوی سے ملت رہی ہے اس کی چار قدر ساری زندگی رہتی ہے میں تو خود پکے پھل کی طرح اس کی جھولی میں جا گی رہی تو اتنی ہی عرضہ و بے وقت ہو گئے جب تک اس میں جذبات کی روانی رہی میں اس کی منظوریں نظر رہی جب کچھ عرصے بعد جذبات کی روانی اعتدال پر آئی تو میں کھوٹا سکہ بن گئی ہاں اگر وہ باعزت طریقے سے مجھے میرے باپ کے گھر سے رخصت کروا کر لے جاتا تو تا حیات میری عزت کرتا اس کے گھر میں بھی میں شریف و پاک باز کہلاتی اب میں ہوں آنسو ہے اور پشتاوے ہیں درد و کرب کے نا ختم ہونے والے سلسلے ہیں کاش لڑکیاں اندھی محبت میں گم ہو کر میری طرح یوں ماں باپ بہن بھائیوں کے چہروں پر بدنامی اور اسپائی کی سیاہی مل کر گھر کی دہلیز نہ پھلانگے کچھ نہیں ملتا سوائے پشتام وہ بھی بہت جلد آنکھیں پھیر لیتے ہیں بدل جاتے ہیں انجانوں کی طرح پشلے مہینے میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور جانتی ہو میری ساس نے اسے مجھ سے دور رکھا ہوا ہے خود سنبھالتی ہے اس کو میں نے اس زن پر بہت شور مچایا مگر میری آواز کمرے میں گونج کر رہ گئے میری ساس کا کہنا ہے کہ وہ مجھ جیسی بچ چلن سے اسے دور رکھیں گی تاکہ اس پر میرا سایا نہ پڑ سکے میں نے ادنان سے رو رو کر منتے کی کہ ایک بار میری بچی کو میری گوت ملا دے مگر جانتی ہو اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا امی کا فیصلہ درست ہے میں نہیں چاہتا کل کو وہ بھی تمہارے نقشے قدم پر چل کر میری لئے زلدت اور اس وائی کا کلنگ چھوڑ جائے اور مجھے تم پر ویسے بھی اعتبار نہیں ہے میں نے کہا کیوں اعتبار نہیں ہے کیا میں تمہاری محبت میں سب رشتے ناتے توڑ کر نہیں آئی تو کہنے لگا یہی تو تمہاری اصلیت ہے جب تم اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ سکتی ہو تو کل تمہیں مجھ سے اچھا چانے والا مل جائے گا تو مجھے بھی چھوڑ کر چلی جاؤ گی جو لڑکی ساری زنگی ماں باپ کی محبت اور شفقت کو ٹھوکر مار سکتی ہے وہ میری چند سالہ محبت کو کیا حیمیت دے گی اس کے یہ الفاظ مجھے اسی وقت اندر سے ختم کر گئے تھے پھر میرے اندر کی تمام خواہشیں آرزویں مر گئیں میں نے اس شخص کی محبت کو زنگی کا حاصل سمجھا تھا مگر میں دھوپ میں چمکتے پیتر کو سونا سمجھ بیٹی تھی پھر میں پتھر بنتی چلی گئی اب مجھے غلطی سے بھی اپنی بیٹی کی یاد نہیں آتی انان کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے اس نے مجھ سے معافیاں مانگی کہ اس دن غصے میں نہ جانے کیا کیا فضول بگ گیا مگر میں اسے کیا بتاتی انسان کی حقیقت اور اس کی اصلیت تو غصے میں ہی سامنے آتی ہے انسان غصے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا اس نے سچ بول دیا تھا مجھے بے وقوف بنانے کیلئے کہتا ہے وہ سب فضول بکواس تھی مگر عورت محبت جب شدت سے کرتی ہے تو نفرت اس سے زیادہ شدت سے مرد عورت کو پہلے بہلاو بہکا کر اپنی راہ پر لگاتا ہے پھر بھٹکا کر چھوڑ دیتا ہے منجلی بھابی جیسے لالچیوں بے ضمیر عورتیں بھی ایسے گیم میں اہم کی کام ادا کرتی ہیں کاش بھابی مجھے بھٹکنے سے بچا لیتی نہ ملاقاتیں کرواتی نہ ملواتی تو شاید اتنا کچھ نہ ہوتا تم میری طرف سے ممی پپا سے معافی مانگ لینا اگر انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تو دنیا میں تو میں تکلیفیں اٹھا رہی ہوں مرنے کے بعد بھی عذابوں میں گرفتار رہوں گے ماں باپ کی نافر مانی کرنو والوں کا انجام شاید مجھ جیسا ہی ہوتا ہے چھوپ ہو جاؤ تو بندہ اسے گلے لگا کر اس کے دکھوں پر خود بھی رو دی سالے سب غریبوں کی سٹوری ایک جیسی ہی ہوتی ہے یہ غریبوں کے باپ اللہ اتنی جلدی کیوں مار دیتا ہے غریبوں کی بہنیں اتنی جلدی جوان کیوں ہو جاتی ہیں مائے بھوڑی اور بیمار کیوں ہو جاتی ہیں ساری مصیبتیں پریشانیاں غریبوں کے پاس ہی کیوں آتی ہیں ادمر نے غصے سے چائے کے برطن اٹھا کر سامنے دیوار پر دی مارے وہ بھی چاروں سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے استاد اس میں آسم کا کیا خصور خود سوچو ایسے کاموں میں کوئی ہنسی خوشی آ سکتا ہے ہم سب جانتے ہم کیا کر رہے ہیں مگر ہمیں یہ راستہ دکھانے والے کون ہے ڈاکوں مجرم اور دہشتگرد کس نے بنایا ہے تم تو سب جانتے ہو استاد پھر کیوں غصہ کر کے اپنا دل جلاتے ہو سعید حمد کر کے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے لگا استاد ہوشیا روجہ مائل پہنچ رہا ہے برکت تیزی سے اندر آ کر سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ چاروں فارہ نے اٹھ کر اپنے چہرے سیاہ نقابوں میں چھپانے لگے اور اسلحہ دیکھ کر بھائی نکل گیا انبر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا ابھی وصولی میں وقت تھا وہ وہی لیٹ گیا اس کے طبیعت ہر شہر سے اچاٹ ہو چکی تھی قبل اس کے دل کے افق پر چمکنے والا پہلا ستارہ تھی جس کی محبت اس کے غیر احساس و پتھر دل نے شدت سے محسوس کی تھی مگر وہ کوئی نادانوں کم عمر شخص نہیں تھا جو اپنا اور اس کا طبقاتی و معشرتی فرق بھلا کے اسے حاصل کرنے کی صحیح میں لگ جاتا اس نے بہت کوشش کی اسے بھلا دینے کی مگر کامیاب نہ ہو سکا دل کے کشش کا رد عمل تھا کہ وہ کہیں بار اس سے بلا ارادہ ٹکرایا بھی مگر اس کا سامنا نہیں کر سکا اس کی موجودگی میں انکار کی طاقت سلب ہو جانے کا خوف تھا مگر اس شام قبل کی آنکھوں میں واضح پسندید کی چہرے پر خلتی اپنا عیت اس کا بھید کھول گئی کہ وہ اس راہ کا اکیلا مسافر نہیں ہے بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ قدم با قدم شریک ہے اور اس نے دل مضبوط کر کے اس داستان کا انجام سوچ لیا وہ من گھڑک داستان جو کب سے اس نے ذہن میں تیار کر لی تھی خاصی اداکاری سے اسے سنا دی تھی اس کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات اس کے لیے ناقابل برداشت تھے مگر وہ اپنے دل کے برخلاف اپنے روح پر زخم لگاتا گیا اور اپنے تابوت میں آخری کیل اس نے خود ڈھونک دی اس کی بھیگی آنکھوں کی بے یقینی اس کا جھوٹ ڈاور ڈول کر چکی تھی مگر وہ پتھر بنا رہا دل سے نکلتی صدائیں اس نے ذرا بھی نہ سنی اپنے محبت کے کھلتے شگوفے اپنے ہاتھ تو ہی مسر ڈالے مگر اس کی جڑ پاکی رہی جسے نکال پھینکنے میں وہ ناکام رہا مگر کول سے اس کی دلی وابستگیاں صرف دل میں ہی رہی تھی بظاہر وہ اس سے دامن چھڑا چکا تھا اپنے محبت کو قتل کرنے کے بعد وہ اتنا صفاک اتنا بے رحم ہو گیا کہ جن کامل سے اندرونی طور پر چڑھوتی تھی اور وہیں دہشتگردی ڈاک کے فائرنگ جیسے کاموں میں وہ اس قدر گر گیا تھا کہ سرکار نے خوش ہو کر اسے اپنا نمبر دو بنا لیا تھا انمر ہر غلط کام کر کے کول کے کہے گئے جملوں کی نفی کرنا چاہتا تھا شاید وہ اس طرح اس سے فرار چاہ رہا تھا ایک دم ہی باہر سے دور سے فائرنگ کی تیز تیز آواز آنے لگی وہ ہر بڑھا کر کھڑا ہو گیا اور قریب رکھی سٹین کین اٹھا کر سیڑیوں کی جان طرح بھاگا اس دم برکت بدحواز سے اندر آ گیا استاد بھاگ چلو این بکت پر پولیس نے چھاپا مار دیا اپنے سارے بندے مقابلہ کرتے وہ مار دئیے گیا ہیں میں بہت مشکل سے بچ پچاتا آیا ہوں میری ران میں بھی گولی لگی ہے جلدی نکلو کہیں پولیس خون کے نشانات کے ذریعے یہاں تک نہ پہنچ جائے برکت تکلیف سے کھراتا ہوا بولا اس کی دائیں ٹانگ سے بے تہاشا خون بہرہ تھا انور نے اسے کاندے پر لادو اور خفیہ دروازے کی طرف تیزی سے بڑھ گیا یہ کس طرح ممکن ہے اتنی جلدی اور ماما کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہوگا میں انہیں نہیں بتا سکتی وہ اس قدر نحف و کمزور ہیں کہ اچانک یہ سب برداشت نہ کر پائیں گی وہ حیرانی و پریشانی سے بولی انہیں بعد میں بتا دیں گے جب وہ پوری طرح سے اتیاب ہو جائیں گی یہ امپوسیبل ہے میں ایسے نہیں کر سکتی وہ جنجرہ کر کے اٹھی دماغ دروس نہیں ہے تمہارا یہ کیا تم نے کبھی ہاں کبھی نہ کا چکر چلایا ہوئے تم صرف اپنی ماما کی وجہ سے اپسٹ رہی ہو میری بیک پر جو پوری فیملی نرازگی میں مبتلا ہے تو میری ذہنی عادت کا تمہیں اب اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہوگا افتخار انکل سے میرے کہنے پر شاروخ اجازت لے چکا ہے انہوں نے اجازت دے دیا اور وہ شام تک پہن جائیں گے شاروخ بھی آنے والا ہے اب میں تمہیں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا موڑ درست کرو اپنا اس کے لہجے میں یکدمی صفاقی و سرد مہری آ گئی تھی وہ کالین پر بیٹھی سے سکتی رہی جبکہ وہ کمرے سے چلا گیا اسے یہ سب ایک بھیانہ خواب کی طرح لگ رہا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کے جال میں اس انداز میں پھنسے گی اس نے بڑی شہطرانہ چال چلی اور بات افتخار انکل تک پہنچ گئی ناملوم وہ کیا سمجھے ہوں گے انہیں ناملوم کس طرح یہ داستان سنائی گئی ہوگی جب ہی وہ بھی اس سے نکاح کرنے کی اجازت دے چکے تھے اوف کتنی ڈاؤن ڈالی ہوگی یہ میری پرسنیلٹی کی اب اگر میں نکاح سے انکار بھی کروں گے تو انکل افتخار کے سامنے میرا کردار پستی رہے گا میں نگاہ اٹھا کر بائزت اور باوقار انداز میں کبھی ویسے بھی ان کے جانب نہیں دے سکتی ساما ملک تم نے کسی نہ کسی طرح یہ بازی جیت تو لی ہے مگر مجھے کسی طرح بھی تم نہ جیت پاؤ گے میرے نام کو شوق سے فخر مردانگی میں اپنے ساتھ لگا لو مگر کبھی بھی میری پرچھائی پر دسترس نہ پاسک ہو گے میں صرف تمہیں اپنا نام دوں گی دل نہیں اس نے بے دردی سے رکسار اپنی دونوں اتھیلیوں سے رگر ڈالے جن پر آنسو بہ رہے تھے دوسرے کمرے میں چلو یہاں ملازمہ صفائی کرے گی وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا میں تم سے مخاطب ہوں دیواروں سے نہیں وہ تھوڑا جھک کر شوق لاجے میں کہنے لگا تو وہ دھوپٹا درست کرتے وہ اٹھ گئے کہاں ہے ملازمہ وہ ظاہر خن لاجے میں بولی تمہاری مطلوبہ نہیں ہے وہ اس کے انداز پر بے اختیار ہنس پڑا اب تک اس کی ٹرین کراچی سے نکل چکی ہوگی اس کا اشارہ نوری کی طرف تھا جسے وہ با خوبی سمجھ گیا تھا وہ دانتوں سے ہونٹ زخمیں کرتی اس کے پیچھے لابی عبور کر کے ایک پرشکوہ اور ڈیکوریٹڈ بیڈروم میں داخل ہو گئے بلو پینٹ بلو قیمتی پرنیچر پردے ایرانی خوبصورت کالین سے مزین پرپیوم سے مہتا بہت خوبصورت کمرہ تھا اسامہ نے بھاری پردے سے ارکا ہے تو کھڑکیوں کے شیشوں سے نیلہ جھاگ اڑاتا سمندر کا پانی ساپ نظر نانے لگا دفیر ڈھلنے والی تھی ارے کھڑی ہو ابھی تک بیٹھو نا کیا پی ہوگی چائے کافی یا کولڈ ڈرنگز زہر پلا دیں آپ مجھے اس نے اس اتمنان بھرے لاجے پر وہ جل کر خاک ہی تو ہو گئی سوچ لو اگر جوان کواری لڑکی مر جاتی ہے تو لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں بناتے ہیں رسوائیاں بدنامیاں قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی اگر تمہیں یہ سب منظور ہے تو میں تمہاری یہ زہر پینے والی خواہش پوری کرنے پر تیار ہوں بہت درجہ خوش اور پرجوش تھا لہبہ خاموشی سے بیٹھ کے اس کے دل و دماغ میں عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی وہ ہاں مجبوراں کر چکی تھی کہ اسامہ کے جا رہانا اقدام اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر گئے تھے مگر وہ اس سے پہلے سے زیادہ منتفر و قبیدہ ہو گئی تھی اس حد تک کہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ رہی تھی وہ ایسی چڑیا بن گئی تھی جس نے اپنے پر خود ہی کاٹ کر پھینک دیئے ہو وہ ڈوبٹا سر پر جماتے ہوئے شنیر کے بلو سوفے پر بیٹھ گئے اسامہ نے کوئی تیسری مرتبہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے تھے اور بے مقصد کہیں چکر دروازے سے کھڑکی تک لگا ڈالے بار بار بے خیالی میں اس کی انگلیاں اپنی گھنی کالی منچوں کو سوارتے لگتی اس کے اٹھتے قدموں میں بے چینیوں از دراب پہنہ تھا وہ جو کام کرنے جا رہا تھا وہ کوئی معمولی کام نہ تھا ڈور بیل کی آواز نے کمرے کے سکوت کو جھنجوڑا تھا جہاں وہ چونکر باہر نکلا تھا وہیں اس کا بھی دل نئے انداز میں دھڑکا تھا کسی خیال کے تحت وہ ایسے کام پھٹی جیسے سخت سردی لگ رہی ہو پسینہ اس کے چہرے اور اتھیلیوں سے پھوٹ نکلا دروازہ کھلا اور شارک کا چہرہ نظر آیا اسے ایسے لگا صدیوں بٹکنے کے بعد کسی اپنے کا چہرہ نظر آیا وہ بے اختیار اٹھ کر اسے لپٹ گئی آنسو تیزی اور روانی سے اس کا گرے باند بھگونے لگے مجھے ازہد مسرط اور فخر ہے تم پر تم نے جو فیصلہ کیا وہ دانش مندانہ اور قابل ستائش ہے سامہ تمہارے لئے بہترین ساتھی ثابت ہوگا ہر لیار سے شارک کا لہجہ بزرگانہ وہ انداز مشفکانہ تھا شاہ انکل کی نگاہوں میں میری پرسنیلٹی آفورڈ ہو گئی ہے وہ سمجھتے ہوں کہ میں اتنی لوس کریکٹر ہوں چیف گرل ہوں اسے سکتے وہ بولی بہت خوش اور مطمئن ہو گئے کبھی کبھی بہت چھوٹی غلطیاں جانے میں سرزد ہو جاتی ہیں جن کا خمیازہ کبھی بہت دشواری اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے مگر تم پر تو اللہ تعالی نے بہت کرم و احسان کیا ہے مجھے معلوم ہے تم ابھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کروگی مگر میڈیئر سسٹر تمہیں کچھ عرصے بعد خود احساس ہو جائے گا کہ تم نے کتنا بہترین اور سودمند فیصلہ کیا تھا وہ اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہنے لگا ماما پریشان ہو جائیں گی میری اتنی دیر خیر حاضری پر پلیز مجھے گھر چھوڑاو میں ماما سے مل کر آ رہا ہوں میں ان سے اجازت لے آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو اور میرے ساتھ میرے دوست کی شادی میں ساتھ ہی جاری ہو رات کو دیر سے آگی نکاح خواہ اور کچھ اہم لوگ آ چکے ہیں کچھ لمحے بعد نکاح ہو جائے گا پھر اسامہ تمہیں گھر چھوڑ دے گا شاروخ خلاف عادت بہت سنجیدہ و بردوبار لگ رہا تھا لائبہ نے گھٹنوں میں مو چھپا لیا چند لمحے بعد وہ ساتھیں بھی زندگی میں آگئے جن کے متعلق اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا چند گواہوں کے مجود کی میں وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص سناتہ جوڑ بیٹھی جو اس کے حساب پر کسی موزی بیماری کی طرح سوار رہتا تھا نکاح نامے پر سائن کرنے کے لیے اس کے ہاتھ بری طرح کام پرہ تھے اس کا مچلتا رونتا فریاد کرتا دل شدت سے اس وقت یہاں سے بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب جانے کو وہ بے قرار تھے بتائیے بیٹی آپ کو اسامہ ملک ولد اسد ملک کے ساتھ نکاح قبول ہے نکاح خواہ کے نرم با رو بواس تیسری مرتبہ ابری نہیں 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 اس کے اندر انا زخمی انداز میں نوہا کنا تھے پورا بدن اس کا ہچکیوں سے لرز رہا تھا جو کہ وہ سر سے چھوٹا سا گھونگٹ سورمائی آنچک بن گیا تھا آنسو کی یلگار سے سارا دامن بھی گیا تھا اسے اس انداز میں روتے دیکھ کر شاروک کی آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی تھی اس وقت واحد وہی تھا جو اس کے ماں باپ بہن بھائی کا رول ادا کر رہا تھا مولوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر وہیں جملے دھرائے تو شاروک نے ایسکی سے غیر محسوس انداز میں اس کی گردن جھکا کر ہاں کرا دی تھی اور سائن بھی اس نے اسی انداز میں کروای تھی مولوی صاحب اور گواہ نکاح نامہ لے کر چلے گئے وہ شاروک کے سینے سے لگ کر شدت سے رو دی سامان نے دوسری سگر سلگا کر متوش نگاہوں سے بندروازے کی جانب دیکھا نکاح وہاں اور گواہوں کو اندر گیا ہوئے پندرہ منٹ سے زائد ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک لائبہ سے سائن کروا کر باہر نہیں آئے تھے اس پر ایک ایک لمحہ صدی بن کر گزر رہا تھا وہ استرار و انتشار کے سراؤں میں سرگردہ تھا جتنے لمحے گزر رہے تھے وہ مستریب ہوتا جا رہا تھا اگر اس نے انکار کر دیا وہ راضی نہ ہوئی تو اس نے گہرا کش لے کر دروازے کی سم دیکھا جس کے پیچھے وہ موجود تھی وہ اس کی ذہنی حالہ سے بہخوبی واقف تھا نپلتوں سے بھی اس کی آشنائی تھی وہ اسے حاصل کرنے کی ضد تو کر چکا تھا اگر مسئلہ یہ نہ اٹھتا تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح اسے اپنے نام سے منصوب ضرور کرتا کہ وہ اس معاملے میں بڑا ہر دھرم اور ضد کا پکا تھا جس کے لئے اس نے اس کی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی تھی وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا تھا مگر اچانک منشی کی بیوی نے آ کر اس کا پلان فیر کر دیا تھا اور وہ اسے پریشان کرنے کے بجائے خود ہی زبردست مسئیبت و پریشانی میں گھر گیا تھا اس کی عادی پریشانی تو لائبہ سے نکاح کے بعد پوری ہو جاتی اس کے بعد اسے ایک اور توفان سے نمٹنا تھا مگر یہ لوگ ابھی تک اندر سے نکاح نامے پر سائن کروا کر آ کیوں نہیں رہے اس نے لمبے لمبے کش لگا کر پانچ منٹ سے بھی قبل سگرٹ ختم کر دیا تھا یہ عالم انتظار کا دیکھا نہ جائے بھائی کیوں میں سلسل چکر لگا رہے ہو پاؤں گز جائیں گے دروازے کو کیوں گھورے جا رہے ہو دروازے سے پیچھے کا منظر تمہیں پھر بھی نظر نہیں آئے گا حیدر مسکراتے ہو اس سے مخاطب ہوا اتنا بے تاب و بے قرار دولہ کبھی پہلے نہ دیکھا نہ سنا ہم نے رہت کیوں خاموش رہتا بخواس مت کرو میں پریشان ہوں تمہیں مزاق سوج رہا ہے وہ دونوں کو گھور کر بولا پریشان کیوں ہو سائن کر دے گی وہ تھوڑی دیر تو ہوتی ایسے کاموں میں لڑکیاں اتنی آسانی سے تو خود کو کسی کے تحویل میں نہیں دیتی رود ہو کر ہوتے ہیں یہ کام حیدر اس کے چہرے پر پریشانی اور تردد کی پرچھائی دیکھ کر سمجھاتے ہوئے بولا اس نے پون کر کے ان دونوں کو بلالیا تھا یہاں آنے کے بعد اصل صورتحال سے انہیں روشناس کرواتے ہوئے مقتصرن ساری بات ان دونوں کو بتا دیتی نکاح کے لئے اسے گواہوں کی ضرورت ہے جو بے حد رازداری اور افعاداری کے ساتھ اس کے سراز کو راز ہی رکھیں ایک وجہ اس کی گھر والوں کی طرف سے پردہ پوچھی تھی اور دوسری وجہ وہ اپنے سیاسی کریئر کو بھی بچانا چاہ رہا تھا اگر پریس میں یہ خبر چلی جاتی تو اس کا سیاسی کریئر تباہ ہو جاتا اور معاشیوں گھریلو طور پر اس کا بائیکارٹ ہو جاتا جسے بچانے کے لئے اس نے یہ تمام تگو دو کی تھی راحت اور حیدر پہلے تو خوب اس سے نراز ہوئے تھے پھر اس کی سوری پر تیار ہو گئے تھے ان دونوں کے علاوہ دو پرانے شناسہ جو قابل اعتبار اور بھروسے کے تھے وہ اس نکاح میں شامل تھے تم فون پر ہی بتا دیتے ہیں ہم کوئی توفہ بغیرہ لے آتے ہیں اب خالی ہاتھ کیا بھابی کا چیرہ دیکھیں گے راحت بڑھ بڑھاتے وہ بولا تمہیں چیرہ دکھا کون رہا ہے دیکھتے وہ بولا کیا مقصد ہے کیا ہم اپنی بھابی کا چیرہ نہیں دیکھیں گے حیدر بھی احتجاجی لہجے میں بولا پھل وقت وہ میرا چیرہ ہی برداشت کر لے تو بہت ہے نہ جانے وہ کس لہجے میں کیا اٹھا نکاح پر تو تم یہ کولڈرنگز اور سنیکس پر ترخا رہے ہو مگر بلی میں میں ایسا نہیں برداشت ہو گوا سمجھے قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور وہ باہر آگئے نکاح نامے پر لائبہ کے سائن دیکھ کر خوبصورت رنگوں کی بارش اس کے اندر ہونے لگے جذبوں میں تراتم کی لہروں نے یک دم ہی شریدہ سری مچا ڈالی تھی اس کی خودسری زیدی مردانہ انا کو زبردست تقویت ملی تھی سرشاری و بے خودی کے درمیان اس نے بھی نکاح نامے پر سائن کر دیا تھے مبارک بات کا شور سا اٹھا باری باری سب اس سے ملے گلے مل رہے تھے مبارک بات دے رہے تھے پھر کول ڈرنگز سنیکس کا دور چلا حیدر نے اس وقت میں میزوانی کے فرائی سموال لیے تھے اندر بھابی کو تو پنچا دو یار حیدر کو ہمیشہ کی طرح اس کا خیال آیا تو وہ اسامہ سے بولا ان کے سر میں در دو رہا ہے وہ ہرگز نہیں لیں گی اسامہ سے پہلے شاروخ بول اٹھا تھوڑی دیر بعد سب چلے گیا اب ڈرائنگ روم میں صرف اسامہ اور شاروخ تھے وہ بھی جانے کو تیار تھا تم تو کہہ رہے تھے انکل آئیں گے وہ کوچ پر نمدراز ہو کر اسے مخاطب ہوا پاپا آتے ان کی سیٹ بھی بکتے مگر رات کے کسی فہر دادی جان کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے انہیں پروگرام کینسل کرنا پڑا اور مجھے بھی تاقید کی کہ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جلدی وہاں پہنچ جاؤں تاکہ دادی کی تدپین میں شرکت کر سکو اس نے تفصیل بتائی اوہ ویری سیڈ میری طرف سے بھی انکل سے تازیت کرنا وہ دعا پڑھنے کے بعد گویا ہوا ہاں ضرور میں نے لائیوہ کو بھی بتا دیا ہے ورنہ وہ بازیت تھی کہ میں اسے گھر چھوڑتا ہوا جاؤں بگر میری فلائٹ کا ٹائم مورا اور موقع ایسا ہے کہ میں رکھ بھی نہیں سکتا میں نے سمجھا دیا کہ تم اسے چھوڑ آو گے دیکھو اسامہ وہ اس وقت بہت زیادہ جسٹر بکس کی حسابی ٹوٹ پور ذہنی کشمکش دماغی الجن کا تم با خوبی اندازہ لگا سکتے میرے خیال میں اب اسے مزید کسی ٹینچن میں مر ڈالنا میری بات سمجھ رہا ہونا وہ نگاہیں چھوڑا کر بولا رشتہ جوڑے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا اور تم ظالم سالے کا رول پلے کرنے لگے وہ مسکر آیا سالہ جو ٹھہرا دونوں کو بلند بانگ کہکا کمرے میں گنج اٹھا بہت غم زدہ ہو رہی تھی وہ میں نے اسے ذہنی سکون کی گولی کھلا دیا تاکہ اسے فوری ذہنی سکون میسر آ جائے ابھی وہ ٹیبلٹ کے زیرے اثر سو رہی ہیں جب بیدار ہو جاتا اسے گھر چھوڑ آنا اسے اپنے گھر سے نکلے چار گھنٹے ہو چکے ماما سے تمہاری خاتم میں جھوٹ بولایا تھا مگر اب نو بجے تک اسے گھر پہنچ جانا چاہیے وہ قدر سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اوکی اس نے ریسٹ واؤچ دیکھی جس میں ساڑھے سات بجرے تھے شاروخ اس سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا ساما نے مین گیٹ بند کیا اور سگرس الگا کر بلکنی میں کھڑا ہو گیا سامنے لہروں کا خیل جاری تھا اچھلتی کھوٹی مچلتی سرکش موچیں اس کے اندر بھی جذبوں کی ایسی سرکش ہی جاری تھی وہ ایک فاتح تھا آج اس نے بہت مضبوط ناقابل تسخیر قلعے کو فتح کر کے اس پر اپنے نام کا پرچم لہر آیا تھا اس کا روان روان فتح مندی اور چیت کی خوشی میں سرشار تھا وہ مر تھا جوان حمد اور چٹانی حاصلے والا وہ یہ احساس جلدی فراموش کر چکا تھا کہ اس نے کس بے وسیع میں یہ خیل کھیلا ہے اس کا مضبوط جسم اور جوان جذبے سب کچھ فراموش کیے شدت سے اس کے قرب کے تمنائی تھے وہ ان سے فرار حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کے جذبوں سے بے خبر ٹیبلٹ کی بکھی ہوئی مدووشی میں گم تھی اسامل سیگریٹی ختم کر کے نیچے پانی میں اچھال دیا اندر ہندیرے دھیرے ہندیرہ پھیل چکا تھا اس نے تمام جگہوں کی لائٹے روشن کی اور بیڈروم کی جانب چل پڑا اسے لگ رہا تھا جیسے کسی مکنہ تیسی کشش کے ذریعے اس کے قدم اس جانب بڑھ رہے ہیں عجیب ہے یہ رشتہ بھی ان دو گھنٹوں نے میرے احساسات جذبات کو اس طرح بدل کر رکھ دیا کہ مجھے خود یقین نہیں آرہا کہ یہ میں ہوں اتنا مضبوط اور غیر جذباتی انسان اس قدر رومان پسند اور رومانٹک بھی ہو سکتا ہے گول چلیں بیٹا آج آپ کو اور آپ کی ماما کو چائنیز لیے چلتے ہیں توفیق بہت بشاش مور میں اندر داخل ہوئے تھے پولیس یونی فارم میں ان کی شخصیت بھی بہت پر وقار اور پر روب لگ رہی تھی کول نے بہت محبت سے باپ کی سروب کو نگاہوں میں جذب کیا خیریت آج کی ایسی بات ہو گئی جو حاتم تائی جیسی سخاوت دکھائی جا رہی ہے ڈریسنگ روم سے میسیس توفیق وہاں آ کر استعزائیہ لحجم بھولی آج میں بہت خوش ہوں آج ایک اٹریک کے دوران بہت زیادہ مقدار میں اسلاح بارود پکڑا گیا جو پکڑا نہیں جاتا تو یقینا شہر میں دہشت گردی اور تقریب کاری میں استعمال ہوتا اس گینگ نے بہت تواہی مچائی تھی ہر بار اتنی صفائی سے واردات کر کے نکل جاتے تھے کہ باوجود کوشش کے کوئی سراغ نہیں ملتا تھا آج پہلی کڑی کھلی ہے انشاءاللہ باقی بھی کھل جائیں گے پہر کیف یہ کیس میرے انڈر آگیا اور پہلا چھاپا بہت کامیاب رہا ہے اس خوشی میں ہم نے اپنی فیملی کو چائنیز کھلانے کا پلان بنایا ہے آپ نے بھی کوئی کارنامہ انجام دیا تھانکس گارڈ وہ اپنے والوں سے رولز نکالتی ہوئی مسکرائی ہم تو کارنامہ انجام دیتے ہی رہتے ہیں بیگم صاحبہ بس ہمیں آپ کی طرح فضول پبلی سٹی میگزین پسند نہیں ہے وہ نہایت خوش گوار موڑ میں تھے کول ان کے قریب بیٹھ گئی تھی کسی کی دعا ہے سے آج کچھ حسلہ کیا پکڑ لیا کہ کارنامہ انجام دینے والے بن گئے شہر کے حالات جو آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں وہ کس کی بے برواہی اور غفلت ہے ایک بار آپ کے ہاتھ یہ اصلہ لگایا مگر سوچئے روز رات دن کس طرح اتنا اصلہ بھاروت شہر میں جاتا ہوگا جس کی وجہ سے کراچی خود جلتا ہوا بھاروت کا ڈھیر بن چکا ہے میسس توفیق تنزیہ لجمہ بولی ڈیڈی دیکھئے نا ممی کتنے اچھے مون میں ہیں کیوں فاؤل کرتے ہیں ممی بھی کام کرتی ہیں پشلے اقتے ہی تو ممی نے سپیشل چائٹ کے لیے ڈونیشن ایڈ کیے ویرائیٹی پروگرامز کروائے جن کی تمام انکم سپیشل بچوں کے فنڈز میں دے دی گئی کول ممی کے بگڑتے ہوئے موڑ کو بحال رکھنے کے لیے ان کی سائٹ لینے لگی اوہ مائی ڈارلنگ آج آپ کو بھی مجھ پر پیار آ ہی گیا بیسی طفیق نے اسے پرتے مصررت سے رپٹا لیا ارے بھائی کہاں ہیں سب لوگ آئیشہ اور شمیر پوریڈو ربور کر کے اندر آئے تو گھر کی خاموشی تنہائی دیکھ کر شمیر نے کسی مست ملنگ کی طرح بلند آواز لگائے جس کا اثر فوری ظاہر ہوا سب مجود ہیں آجاو ماریا مسکراتی آئی ان کے پیچھے زینی بھی تھی بھاوی زینی کو فٹا فٹ تیار کر دے ہم اس سے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے لے جائیں گے آئیشہ ان دونوں سے رسمی انداز میں گلے ملنے کے بعد ماریا سے مخاطب ہوئی ارشد بھائی کا آرڈر ہے کہ منگنی کا جوڑا زینی کے پسند کہو شمیر چہکر بولا شمیر اتنا جھوٹ مت بولا کرو وہ بھلا کہاں راضی ہو رہے تھے ساتھ آنے پر بہت مشکل سے راضی ہوئے ہیں دراصل یہ ممی کا آرڈر ہے ان کے آنے سے پہلے منگنی کی تیاری مکمل کر لی جائے تاکہ وہاں سے آتے یہ نیک فریضہ بھی انجام دے لیا جائے آئیشہ وضاحت کرتے ہوئے بولی زینی کے چیرے پر حیاء کے دلکش رنگ تھے اسلام علیکم تائی ماں میں ابھی آپ کے پاس ہی آ رہی تھی آئیشہ کوسر بیگم کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی شمیر نے بھی اٹھ کر انہیں سلام کیا وآلیکم السلام بیٹھئے آپ لوگ وہ پرخلوس لیجے میں آئیشہ کے قریب سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی کیا ہوا ہے تائی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا نہیں بس آج کل بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا ہے کیا سوچتی رہتی ہیں آپ ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے مسکر آ کر موضوع بدلنا چاہا تائی جان ہم زینی کو اپنے ساتھ لے کر منگنی کی شاپنگ کروانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے ارے نہیں بھائی یہ اور وہ گھر کوئی غیر تھوڑی ہے جاؤ زینی تیار ہو جاؤ لازم کول ڈرنگز لے آیا تو ماریا نے سب کو سرف کر دی کیا بات ہے گھر میں سب موجود ہیں پھر بھی ویرانی اور سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے آشی کوک کا سپ لے کر حرانی سے بولی امہ جان سے اس گھر کی رونک ہے ان کی ادم موجودگی میں گھر ایسے ہی بے رونک ہو جاتا ہے پرسو کی فلائٹ سے فوزیہ بیسط کے پاس چلی گئی ہیں اکتر صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں فیاض یونیورسٹی کے ٹیم لے کر فیصلہ آباد ورن ڈیو میچز کھیلنے گئے ہیں اور ریاض اپنے آفیس گئے ہیں اتنے لوگوں کی غیر موجودگی میں گھر کا تو یہ حال ہونا ہی ہے اسامہ بھائی کس وقت آتے ہیں شمیر کوکی خالی بوتر ٹیبل پر رکھ کر بولا اسامہ بھائی تو صبح صرف ناشتے کی ٹیبل پر نظر آتے اس کے بعد رات کے کس ٹائم آتے یہ معلوم نہیں ہوتا اور آج کل تو وہ بہت پریشان سے بھی ہیں کیوں؟ ان جیسا بندہ پریشان ہے حیرت انگیز بات ہے شمیر ماریا کے بات پر حرانی سے بولا اسامہ نے شادی کر رکھی ہے کسی لڑکی سے؟ شادی؟ اسامہ بھائی نے؟ شمیر اتنی تیزی سے سوفے پر اچھلا جیسے اس میں سپرنگ اچانک نمودار ہو گئے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے تائی جان؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کسی نے مزاق کیا ہوگا ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا وہ منشی کی بیوی نہیں آتی تو ہم لائل میں رہتے کوسر بیگم ساری بات تفصیل سے انہیں بتاتے وہ بولی آج نہیں تو کل تو ہمیں یہ خبر معلوم ہونی ہی تھی پھر ان پر الزام آتا کہ انہوں نے چھپایا حالانکہ رشتہ ایسا تھا کہ بات چھپ نہیں سکتی تھی جس دن یہ بات ہوئی اسی رات کو اممہ روحیل صاحب اور عظمت بیگم عمرے کے لیے روانہ ہو گئے تھے اممہ جان کا انداز بلکل سرد و سپار تھا انہیں چھپ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان میں سے کسی کو بھی لب کھولنے کی حمد نہیں ہوئی تھی دوسری صبح فوزیہ بیگم روانہ ہو گئی یہ بات گھر کے اندر ہی رہی تھی اسامہ نے انہیں ابھی تک یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اس سے تفصیل معلوم کرتی مجھے پہلے ہی شبا تھا کہ بھائی نے شادی کر رکھی ہے جب بھی قطیت سے انکار کرتے تھے شادی کرنے سے لو بھلا بتاؤ حد ہو گئی ہمیں اپنے نکاح کے چھوارے تک نہیں کھلائے منچی کی بیوی نے بتایا نہیں وہ لڑکی کیسی ہے یقیناً کوئی انچی چیز ہوگی انہیں ایسی ویسی دو شیزہ تو زیر کرنے والی نہیں ہے شمیر کا جوشک روش اروج پر تھا ہم کہہ رہی تھی بہت حسین لڑکی ہے گلابی رنگت کی اور گرین آنکھیں شمیر کے ذہن میں کوندہ سا لپکا تھا وہ ان کی بات قطع کر کے بولا تم اس قدر ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہو کیا جانتے ہو اس لڑکی کو ماریا بولی ہاں انہوں نے یہی بتایا تھا گلابی رنگت ہے اور اس کی ہری آنکھیں ہیں ہرے مجھے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کچھ کالا ہے وہ اب ظاہر ہو گیا ریلی تائی جان بہت کیوٹ اور سویٹ لڑکی ہے وہ ایک مرتبہ دیکھ لیں گی تو گرویدہ ہو جائیں گی ان کی شمیر ازد خوش تھا اس کا انگ انگ مسرد سے لبریز ہو گیا تھا امہ جان کے سامنے اپنے خوشی کا اظہار مت کر دینا بیٹا ابھی تو وہ خاموشی سے چلی گئی ہیں آ کر نام علوم کیا وہ ویلہ کریں کوسر بیگم اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے تو یہ تھی آج کی اپیسوڈ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کے یہ والی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نکاح کس اموشنل بلیکنیلنگ سے اسامہ نے کروایا اسامہ بڑی چیز ہے بڑے باتتمیز بچہ ہے اسامہ بڑی ہی کوئی توپ چیز ہے اور اس نے کینان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں اس کی اگلی اپیسوڈ میں تب تک اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ